نیتیش کمار نے لوگ سبھا اور ویدھان سبھا چناووں میں بی جے پی کو مات دینے کے لیے نیتیش کمار نے جو جال بنا تھا اس جال میں اوے خود اتنا علچ گئے ہیں کہ بی جے پی کو مات دینہ تدور خود اپنی حیثیت بچانے کے لالے پڑ گئے ہیں اصل میں نیتیش کمار نے بے حد ہر بڑی اور جلدبازی میں بیہار میں جاتیوں کو گن ڈالا اور آنن فانن میں سارے آنکھڑے بھی سامنے رکھ دئیے سب کو بتا دیا کہ کس کے کتنے سنکھیا ہے گنتی کے گنٹ کے حساب سے بیہار میں صرف مسلمان اور یادووں کے گنتی ہی بڑی ہے باقی سب کم ہو گئے اب جنہیں خوش کرنے کی چکر میں نیتیش کمار نے سیکڑوں کروڑ پھونک ڈالے وہی ان سے ناراض ہو گئے اب وہی سب سوال کر رہے ہیں کہ ہم اتنے کم کیسے ہو گئے اور یہ بھی کہ اگر ہماری سنکھیا اتنی ہے تو پھر ہماری حصے داری اسی حساب سے دو یہ سوال تب اور مائنے رکھتا ہے جب اسے سیاسی دل کے ساتھ ساتھ جاتیے سموں بھی پوچھتے ہیں جاتیوں کی گنتی کے بعد اٹھا یہ آنکھڑوں کا بوانڈر اتنا بڑا ہے کہ مانا جا رہا ہے کہ نیتیش کمار کی شراب بندی جس طرح سے بیک فائر کر گئی اسی طرح سے جاتیوں کی گنتی بھی بیک فائر کر جائے گی ایسا ہوا تو اس کا کھامیازہ صرف اور صرف نیتیش کمار کی پارٹی کو ہی بھگتنا پڑے گا کیونکہ جاتیے گڑھنا اور شراب بندی کے لاغو ہونے میں ایک ہی جیسے سوال اٹھ رہے ہیں جاتیگت گڑھنا کے آکڑے تو فرضی بتائی ہی گئے اسے جاری کیے جانے میں ہڑ بڑی کو لے کر بھی سوال اٹھ رہے ہیں جاتیگت گڑھنا کو لے کر بیہار میں ہوئے ایک سروے میں بھی یہ ہوا جس میں سب سے زیادہ لوگ مانتے ہیں کہ جاتیگت گڑھنا کا مقصد لوگ صبح اور ودہان صبح چناؤں میں فائدہ اٹھانا ہے جاتیگت گڑھنا پر راجلتک ویرود اپنی جگہ ہے لیکن جاتیگت گڑھنا کے بعد کئی جاتیوں کے نمبر پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں ایسے سوال بیہار کے رہنے والے لوگوں نے سوشل میڈیا پر اٹھائے جس میں کہ اس سروے میں کورمی جاتی کے لوگوں کو بھومیہار برادری سے زیادہ بتایا گیا سروے کے مطابق بیہار میں کورمی کی آبادی 2.8785 فیصدی ہے جبکہ بھومیہاروک کی سنکھیا 2.8683 فیصدی پائی گئی ودہان صبح چناؤں میں بیجے پی کی طرف سے بیہار کے پر بھاری رہے دیویندر فٹنویس کہتے ہیں کہ سروے کو لے کر نئی ہی لڑائی چھڑ گئی ہے کورمی کہتے ہیں ہم تو اتنے کم نہیں ہیں کوئیری بھی کہتے ہیں کہ ہم تو اتنے کم نہیں ہیں اور کوئی کمیونٹی کہتے ہیں کہ ہم تو 6% ہیں ہم کو 2% دکھایا گیا ہے آروپ تو یہاں تک لگے کہ سروے کی ٹیم کئی لوگوں کے پاس پہنچی ہی نہیں دھیرے دھیرے نتیش کمار کے لیے جاتیگت گڑھنا بھی شراب بندی ہی کی طرح سردرد کا روپ لیتی جا رہی ہے ابھی تو ایسا ہی لگ رہا ہے بل ریپورٹ نیوز اف انڈیا بل ریپورٹ نیوز اف انڈیا